بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو انتہائی اہم اس لیے ہے کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو اطلاعات دی جاتی ہیں ان کی خدارہ ویریفیکشن کر لیا کریں بہت ضروری ہے کہ ویریفیکشن کر لیا کریں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو ویڈیو بتایا جا رہا ہے وہ منوان ویسا ہی ہوگی کیونکہ لوگ آپ کو دکھاتے بھی نہیں ہیں اور صرف زبانی بتاتے ہیں کہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اور یہ انفرمیشن ہے اور اس کے بعد کوئی لنک نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بڑی خطرناک بات ہے میں کسی کا نام نہیں لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ پلیز اپنے تائیں بھی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا کریں کیونکہ میرے پاس جو میسیجز آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ پرتوگال نے ایمیگریشن دینا بند کر دی ہے کام دینا بند کر دیا گیا ہے بہت چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اور میرے پاس ویڈیو کلپس بھی بھیجے گئے ہیں جس میں یہ انہوں نے بقاعدہ بتایا ہے کہ جی ہاں پرتوگال نے ہی راستہ بند کر دیا گیا ہے تو آگے کہاں جاؤ گے کسی کی باتوں یوں مت آنا اور ان سو آن تو میں آپ کو لنک دے رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے سکرین کے اوپر بھی دپرتوگال نیوز ڈاٹ کام سے ٹھیک ہے اگر لنک نظر نہ آئے یا کچھ پریشانی ہو ڈسکرپشن باکہ جاتے ہوئے تو دپرتوگال نیوز ڈاٹ کام جو کس کا آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں دپرتوگال نیوز ڈاٹ کام کا یہ آپ یہاں سے کھول سکتے ہیں میں اس کو بتا دوں پہلے ہی کہ جب آپ پندرہ نومبر دوہزار بائیس کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہ خبر مل جائے گی یہاں پر بات ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے سامنے فیکٹ رکھیں تو فیکٹ بہت ضروری ہے اس کے بعد اس پر عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے اور اگر یہ چینل کوشش کرتا ہے کہ آپ کو بہت ساری جو نالج ہے وہ آپ کو اپنی دے لیکن اپنی نہیں ہوتی ہے وہ وہ آپ کو انفرمیشن ان کی اتھنٹک ویب سائٹ سے یا اس گورمنٹ کے سپوکس پرسن سے یا وزارت سے یا منسٹری سے کوئی لیٹر آنے کے بعد کوئی خط آنے کے بعد آپ کے سامنے اپ ڈیٹ رکھ دی جاتی ہے کہ یہ اپ ڈیٹ ہے اور وہ اصل اپ ڈیٹ ہوتی ہے یہاں پر صدیت حال یہ ہے کہ خبر یہ لگی تھی پندرہ نومبر کو کہ سیون ہنڈرڈ ایس ای ایف ایمپلوئیس ٹو بی ٹرانسفر ٹو اے پی ایم اے اور پھر اس نے پورا بتایا کہ یہ فیوچر پروتگیس اجنسی بغیرہ بغیرہ جس کا مطلب یہ لیا گیا کہ جی دھبردوس ہو گیا سب ختم ہو گیا لیکن یاد رکھئے گا اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں وہ ڈن بیس کام جو آپ کہتے ہو ڈن بیس کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو وہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہوگا وہ بھی دیکھ لیجے گا جاتے ہوئے جن لوگوں کو ڈن بیس کا بہت زیادہ شوق ہے وہ اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کو بھی دیکھیں تو پہلے پارٹ کے اندر میں کنفرم کر دوں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہو پہلے سے کہ پورٹوکال جو ہے وہ سب سے زیادہ امیگریشن پر کام کرنے والا سب سے زیادہ آپ کو ٹی آر سی دینے والا اور سب سے زیادہ آپ کو انٹرین کرنے والا سب سے زیادہ اسائلم دینے والا ملک ہے لہٰذا آپ لوگوں کا رشت وہی وہاں پر ہے تو جو ایس ای ایف ہے وہاں پر آپ انٹرین ہو رہے تھے اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک نیا ادارہ بڑا ادارہ بنا دیا ہے آئی پی ایم اے جو آپ کو اسی بات کو اسی کام کرنے کے لیے انٹیگریشن وید ادر فور باڈیز ٹھیک ہے نا یہ دماغ رکھئے گا انٹیگریشن وید ادر فور باڈیز یہ بہت بڑا ہو جائے گا جب یہ بڑا ہوگا تو کام بڑ جائے گا یعنی کہ اس ٹیم جو لوڈ ایک ادارے کے اوپر ہے وہ چار ادارے جو ہے وہ کام کریں گے تو زیادہ لیں اگر ہزار لوگ انٹرین ہو رہے تھے تو چار ہزار لوگ بھی ہو سکتے ہیں اسی ٹائم فریم کے اندر تو کام کو بڑھا دیا گیا ہے پلیز نوٹ کر لیں آپ کو جو خبر دی ہے میں اس کے اولٹ خبر دے رہا ہوں کام کو بڑھا دیا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کا پرتگوز نیوز کا ہیڈنگ لگی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو کور کرنے والے لیوسا ہیں جنہوں نے نیوز دی ہے پندر نومبر کو اور اس کے اوپر آپ جا کر سکون سے پڑھ سکتے ہیں پھر بھی یقین نہ آئے تو 700 SCF employees to be transferred to APMA کو لکھ لیں گوگل کے اندر search کر لیں and you will get this news as well again دوارہ کہہ رہا ہوں کہ search کرنا بھی سکھ لیں گوگل کو استعمال کرنا بہت آسان ہے یہی پوری ہرڈنگ ماہ لگا دیں and you will get the point آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو انگلیش میں ہے کوئی بات نہیں پوری کو select کریں translate مانگے گوگل سے آپ اردو میں مل جائے گا کوئی زبان نہیں ہے ہندی میں مل جائے گا بلوچی میں مل جائے گا پشتوں میں مل جائے گا کوئی tension نہیں ہے یہ کوئی excuse نہیں ہے کہ مجھے انگلیش نہیں آتی آپ کو جس زبان میں کہیں گوگل کو آتی ہے ساری زبانیں وہ آپ کو کر کے دے گا یہ بات clear ہو گئی ہے کہ پورتوگال نے کام بڑھا دیا ہے اور آپ کو 2023 کے اندر زیادہ report ملے گی اور ہم جو پورتوگالوں کر رہے ہیں آپ کو پہلے میں inform کر چکا ہوں detail بنا جاتے ہوگے deep بنا جاتے ہوگے ہمارا program ہے europe gold program اس کا پورتوگال حصہ ہے اور ہم اب خوش ہیں کہ وہ زیادہ آپ کو result دے گا and we are happy about that تو اس لیے اپنی محنت کو بڑھا لیجئے chances زیادہ ہو گئے ہیں number one number two جو counselling ہیں وہ january میں کوئی date ہوگی date کے لیے office کو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ fix date دیں fix date میں دوں گا office کو پھر office آپ کو دے گا وہ کوئی date بھی ہو سکتی ہے depend on the ticket میں نے کہہ دیا کہہ دیا ہے کہ انتظامات کریں پورے پاکستان کے اندر کراچی لہور اسلام آباد میرا مطلب ہے تو جب وہ finalize ہو جائے تو ticket کو final کیا جائے اس کے بعد جو ہے ہم آنے کی بات کریں گے اگر کس کو جلدی ہے تو وہ telephone کے اوپر as usual اپنی counselling کو complete کر سکتا ہے لیکن پھر وہ meeting سے نکل جائے گا یہ please double نہیں ہوگا یہ دماغ میں رکھیے گا تو shift ہو سکتے ہیں اگر کس کو جلدی ہے تو وہ اپنے آپ کو shift کر سکتے ہیں اچھا اب اس پہ آجائی یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو میں close کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جی done base پہ آپ کیوں نہیں کرتے done base پہ کرو ہم آپ کو 30 لاکھ دیں گے چالیس لاکھ دیں گے بڑی بڑی افرہ آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کمانٹ پڑھتے ہوں گے میں آپ کو 30 لاکھ دوں گا تم تو 30,000 کہہ رہے ہو میں 30 لاکھ دوں گا دیکھیں مجھے پہلے بھیجو مجھے پہلے وہاں پہنچا دو done base ہوتا کیسے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو میں مثال دے رہا ہوں اس کو آپ نے سمجھنا ہے without any اس کے آپ نے وہ نہیں کرنا negative نہیں لینا اگر کسی کو آدمی کو ایسی بیماری ہے جس کو باہر جانے کو پابندی ہو اگر کسی آدمی کا police character certificate clear نہیں ہے اگر کوئی آدمی interview clear نہیں کر سکتا یا اس کی اپنی document کے ادھر problem ہے یا وہ غلط document کو بھی چل رہا ہے تو اس کو باہر تو بھیج سکتے ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے نا اس کے بیماری ایسی ہے کہ وہ medically fail کر رہا ہے یا وہ fail ہو چکا ہے تب آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کے پاس آنے کے بعد یعنی company میں بیٹھنے کے بعد وہ آپ کو کہا رہا ہے چونکہ اس کو بتا دیا گیا ہے medically کہ he's failed یا اس کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ایف ایر کا ٹی وی ایو کائناٹ گو یا کوئی ایسی مسئلہ ہے جو قانونی ماملہ ہے تو ہم کہتے تھے کہ معذرت ہے ہم done base نہیں کر سکتے done base پھر کرتے کون ہیں done base کرنے والے آپ کیا کریں گے دماغیں بٹھا لیے پھر company سے بات مت کریں ہم company ہیں licensed company ہیں company سے بات مت کریں اگر یہ ویڈیو آپ دیکھتے نہیں ہیں دیکھئے لیکن یہ legal کام کرنے والوں کے لیے ہے یہ done base جو ہے وہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو hepatitis c بھی ہے اگر آپ کے پاس چار ایف ایر کا ٹی وی ہیں یا آپ انٹریوی آپ کو نہیں دینا یا کچھ بھی ہے تو پھر آپ کو ہم لے جائیں گے اور اس کے fix کوئی پیسے ہوتے ہیں جو وہ لگتے تھے ہوتا کیا ہے پاکستان پاکستان سے پھر ایران ایران سے آپ ٹاپتے ہیں وہاں پر آپ کو گولی لگ سکتی ہے جو بچ جاتے ہیں پھر وہ 20 لوگ گئے پانچ مر گئے پھر پندرہ ہو جاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں وہ راستے میں ترکی کی سرکتی طرف چلتے ہیں وہاں پر اگر ایران نے پکڑ لیا تو بعض وقت ایران واپس کر دیتی ہے اس کے بعد اگر بورڈر پار ہو گیا تو آپ کو بہت بڑی بات ہے لیکن نورملی ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے ڈاکومنٹری میں دیکھا تھا وہ یہ ہے کہ ایران کے بورڈر کے اوپر وہ جو فون وغیرے چلتے ہیں وہاں پر نورملی آپ کو گھوڑے پہ جو ہے وہ لینے آتے ہیں اور جو علاقہ ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جہاں پر گاڑیاں نہیں چلتی تو گھوڑے پہ یا خچر پہ آپ کو بٹھا کے آپ کو باب لے کے جاتے ہیں اب اس کے اندر اگر وہ صحیح ہوں تو وہ آپ کو ترکی کے کسی بھی شہر میں جگہ پر اتار دیتے ہیں اور اگر وہ صحیح نہ ہوں تو آپ کو اغوا کر لیتے ہیں اور اغوا کرنے کے بعد آپ کی فیملی سے تاوان وصول کیا جاتا ہے تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں آدھے لوگ تاوان میں چلے جائیں گے ان کو کسی گھر میں لے جائیں گے جہاں ان کو مرغہ بنایا جائے گا مارا جائے گا اور وہ آپ کی ویڈیو بنائیں گے آپ کو گھر بھیجیں گے اس کے ان کا معاملہ کر دو اس کے بعد کچھ جو بچ جائیں گے جو ایمانداروں کے ہاں چڑھ جائیں گے دھوکے بازی میں بھی ایماندار جو ہوں گے وہ آپ کو ایک شپ کر کے دیں گے جو شپ جو ہے وہ آپ کو انشور کرے گی کہ وہ آپ کو ساحل پہ اتارے گی سپین کے فیکنسے تو وہاں پر بھی بارڈر کے اوپر پہلے سے پولیس کھڑی ہوتی ہے جو آپ کو پکڑنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے اس میں سے کچھ ڈوب بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر سمندر میں اٹیک ہو سکتا ہے کچھ سمندر پہ آکے بھاگتے ہیں کچھ ٹاپ جاتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں تو اگر بیس کی ریشو نکالیں تو بیس میں کہتے ہیں لوگ پہنچتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ پورا کا پورا انتظام اس کے لیے آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈن بیس پہ کریں یہ تمام چیز سطرہ ہوتی ہیں تو جو آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کو کوئی جانن کیو فکر نہیں ہوتی ہے مرتے ہیں تو مر جائیں یہی ہے ان کو راستہ یہی ہے تو ان کو راستہ یہی بنتا ہے لہٰذا ایک راستہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنی پروفائل کو کلیر کریں ٹھیک کریں تو آپ جہاز میں بیٹھ کے لیے سکتے ہو اور ہمارا تعلق جو ہے وہ تمام لیگل کام سے ہے یعنی کہ لیگل آپ کا میڈکل کر رہنا چاہیے وہ ہی لوگ رابطہ کریں پولیس کا ریکٹر سیٹیفیکٹ کر رہنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کانونی کاروائی نہ ہو ایف آئی آر نہ کا ٹی وی ہو تو وہی لوگ رابطہ کریں ڈین بیس کرا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اپنے وہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو اپنی سکسس سٹوری تو وہ تمام کام جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے لہذا میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ